حسد اور رشک کیا ہے؟ آپ مجھ سے ایسا سوال کریں اس کا جواب حاصل ہونے پر آپ کا ذاتی سفر آسان ہو جائے اگر علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو علم کی تو کتاب موجود ہیں ایک حسد پر لکھی ہوئی ہے اور ایک رشک پر لکھی ہوئی ہے اچھا تو حسد دوسرے آدمی کو کسی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ رہے اور رشک اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے تو آپ جو صرف کسی میں سے نکالنا چاہو تو یہ حسد کہلائے گا اور اپنے آپ میں ڈالنا چاہو تو یہ رشک کہلائے گا اور سمجھا گیا آپ کو حسد کرنا غلط ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے حسد کرنے کو شر کہا گیا ہے تو اس کو شر کہا گیا ہے اور حسد کے شر سے بچنے کے لئے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں حسد کے شر سے بچا حسد کرنے والا اپنے آپ میں تو وہ صفت نہیں پیدا کرنا چاہتا بلکہ آپ کو آپ کی صفت سے محروم کرنا چاہتا ہے اس لئے یہ شر کہلاتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی رو رہا تھا روتا جا رہا تھا لوگوں نے کہا بس کرو کسی نے پوچھا روتا کیوں جا رہا ہے کہتا ہے کہ رونا اس لئے نہیں کہ میری چوری ہو گئی بلکہ اس لئے کہ تمہاری نہیں ہوئی یہ حسد کا کام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری بھینس بھی مر جائے حسد کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو لوگوں کی چیزیں دیکھ دے کے تھک گیا ہوں یا تو مجھے بھی یہ چیزیں دے یا پھر ان سے بھی چھین لے تو دو طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دے یا اس سے چھین لے اب دے والی بات جو ہے یہ رشک ہے اور اب چھین لے والی بات آ جائے تو حسد ہے حسد کرنے والا اپنے اندر اس صفت کے پیدا کرنے کی اہلیت نہیں پاتا اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرا اس صفت سے محروم ہو جائے عام طور پر حسن کے حاسد ہوتے ہیں خوبصورتی کے حاسد ہوتے ہیں مال کے حاسد ہوتے ہیں اور اچھی صفت کے حاسد ہوتے ہیں یعنی جو بھی آلہ کمپیٹنٹ صفت ہو اس کا حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس لئے اس میں خود بخود حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ بیچارہ کمزور آدمی ہوتا ہے بیچارہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں سے ایسے ہی غبار نکلتا ہے یہاں سے نظر بد لگتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا کچھ کی خوبصورتی کو دیکھا پھر یک لکت پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا حاسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے اس بیچارے کے اندر سیاہ نکلتی ہے فریاد نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا اس کو تُو نے دے دیا اسے واپس لے چھین لے اب یہ ہے حاسد کا کام رشک کرنے والا اس صفت کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے صرف یہ نہیں کہ یہ صفت اسی کو ملے بلکہ کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے تو رشک والا مقابلہ کرے گا اور کوشش کرے گا حاصل کرے گا اپنے آپ میں اچیف کرے گا پھر وہ بلند ہوگا اور دوسرے کو پست نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ دوزر کے ایک گڑھے میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا اور وہ بیچارے گڑھے سے باہر نکلتے تو اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو انہیں مار کے واپس گڑھے میں بھیجتا تو ایک گڑھے پر دیکھا گیا کہ وہاں پہ فرشتہ کوئی مقرر نہیں تھا اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی کو باہر مقرر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ جو باہر آئے اسے نیچے والا ہی ٹانگ سے کھینٹ لیتا ہے یہ حسد ہے تو حسد کیا ہے دوسرے کی ٹانگ کو کھینٹ لیتا اور چیز ہے کابر رشک ہونا بلند ہونا اور بلند پرواز ہونا یہ اور چیز ہے چھوٹے ذہن کا اور چھوٹے دل کا آدمی حسد کرے گا اور بلند آدمی رشک کرے گا مگر زیادہ رشک کی ضرورت کوئی نہیں ہے بلکہ آپ اپنی صفت پر راتی رہیں چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی کبوتر قوہ نہیں بن سکتا سب کا اپنا اپنا نصیب ہے تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے اس لیے رشک کیا ہے اور پھر حسد کیا ہے کیونکہ تم نے وہی رہنا ہے سو بار کوشش کرو ہزار بار کرو مگر اپنے وجود سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ اللہ تعالی نے اشارت فرما جاتا ہے ہر آدمی اس کی تشکیل پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ہر آدمی اپنے تشکیل کے مطابق عمل کرے گا اور سارے کے سارے عمل کریں گے اپنی شکل کے مطابق اپنی شاکلہ کے مطابق شکل کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ باطن کے اندر مقرر کیا گیا ہے یعنی جو کمینہ آدمی ہے وہ کمینگی ہی کرے گا دنیا کا طلبگار جو ہے وہ دین کو بیچ کے بھی دنیا بنائے گا اور دین کا طلبگار جو ہے وہ دنیا لٹا کے بھی دین بنائے گا یہ پیدائشی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے سخی جو ہے یہ بھی پیدائشی طور پر ہے غریب آدمی بھی سخی ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ امیر سخی نہ ہو سخی تب ہوگا اگر اس کے پاس دولت ہو اور وہ غریبوں کو دیں غریب بھی مزاج کا سخی ہو سکتا ہے پوچھا گیا کہ غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے کیونکہ غریب تو غریب ہے وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ کرے وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے یہ ہے سخی غریب اور اس طرح ہر آدمی سخاوت کر سکتا ہے احسان کرنے والا بھی سخی ہے معاف کرنے والا بھی سخی ہے دوسرے کے مال کی تمنا نہ کرنے والا بھی سخی ہے سخی کا مانی دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دیا جائے بس تو اپنا سفر کرتا جائے اور ادھر ادھر جھگڑا نہ کر تو سخی ہونا مخیل ہونا اور چھوٹے ذہن کا ہونا پیدائشی صفح ہے کہتے ہیں کہ مجاہدہ کوشش کرنے سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے لیکن کوشش کرنے کے باوجود گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بنتا ہاں کوشش سے گدھا جو ہے وہ اچھا گدھا بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہی تمہارا اصل ہے اور اس کے مطابق کام کرو گے تو تمہاری ترکی ہو جائے گی چھپانے کی بات نہیں ہے بدلنے کی بات نہیں ہے غلط مدار ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے کہ جتنا تم ہو اتنا ہی اس نے مقرر کر دیا ہر آدمی اس کے اپنے عمل کے اندر رہن رکھ دیا گیا ہے کیونکہ ایک اور جگہ پر اس نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل میں رہن رکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تیری حدود ہے اور تم اس سے باہر نہیں جا سکتے پرندہ بلند خیالی میں پرندہ بلند پروازی میں اتنا ہی رہے گا جتنی اس کی حد مقرر ہو گئی ہے اور سمندر میں تیرنے والے اتنے ہی رہیں گے جتنی ان کی حد مقرر ہو گئی ہر آدمی ایک دوسرے کی حد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لئے رشت کرنا بھی کوئی خاص صفت نہیں ہے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس شخص کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اگر حسد پیدا ہو جائے تو اس کے لئے تو بڑی ہی قوبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں دوسرے کے لئے حسد پیدا ہو رہا ہے مجھے بچا حسد پیدا ہوا تو آپ کا دل رحمت سے محروم ہو گیا اللہ اس شخص کو صفت دینے والا ہے اور تم نکالنے والے ہو کہتے ہیں کہ یہ تو فطلت کے ساتھ زد ہو جائے گی اور یہ گناہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہد دی ہے اور تم چھین رہے ہو اللہ کا مال ہے اس کو جو ملا ہے تو چلنے دو کسی کی صفت سے جھڑا نہ کرنا یہ ضروری بات ہے اور یہ واضح کر لو کہ اگر اللہ کریم نے اس کو صفت دی ہے تو تم وہ صفت منظور کر لو یہ ایک مقام ہے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات وہ صفت تو نہیں ہوتی مگر صفت نما کوئی چیز ہوتی ہے وہاں حکم ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنے اور احسان کرنے کا اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ بادشاہت اتا کرتا ہے تو اس میں دیکھو کہ وہ قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف مائل ہے اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف مائل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ تمہیں پسندیدگی کی نگاہ کرنی چاہیے اگر بادشاہ بغاوت کی طرف مائل ہے تو پھر جہاد علل اعلان ہو اور وہ جزید ہوگا پھر تمہیں کربلا سے گزر کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے یہ تم نے ضرور دیکھنا ہے کہ بات سار جس صفت کا مالک ہے اس میں وہ صفت عطا ہے یا نہیں اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بہتر ہے اگر وہ عطا خلاف عمر الہی ہے تو پھر اس کے سال لڑنا ہی بہتر ہے ایسا نہ کرنا کہ عطا ہو مہربانی والی اور تم لڑنا شروع کر دو تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے یعنی کسی شخص کو اللہ کی انایت ہو تو انایت کے سلاف رنجش رکھنا جو ہے وہ تمہیں انایت سے محروم کر دیگا آپ محروم ہو جاؤ گے آپ یہ ضرور دیکھ لو کہ دوسرے کی صفت جو ہے وہ اللہ کی انایت ہے اور اس کی مہربانی ہے اگر اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر لیو یہی مہربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیا جائے اور اگر وہ صفت آزمائش ہے اور وہ طاقت اللہ کے خلاف ہے تو پھر تم اس کے خلاف جہاد کر لوں اس لئے یہ مقام اہم ہے کہ اس کو پہچانا جائے باقی یہ کہ رشک بھی اور حسد بھی دونوں آپ کی انسانی صفات ہیں مگر وہ بلند صفت تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں راضی رہو اپنی صفت کا خیال کرو اور اس کو پہچانو کہ تم کیا ہو حسد یا رشک کرنے کی بجائے یہ کہو کہ اس کا مقدر اس کو مبارک ہو اور ہمیں اپنا مقدر ہم نے وہی استعمال کرنا ہے ہم نے اپنے اپنے مزار میں رہنا ہے اپنے اپنے مزار میں واصف اپنے اپنے صفات کی خوشبو سب نے اپنے اپنے صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے جس طرح آدمی دن بھر حجوم میں رہتا ہے اور رات تنہا بستر میں بسر کرتا ہے اسی طرح زندگی حجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گا وہاں نہ حسد ہوگا نہ رشک ہوگا صرف اپنے صفات ہوں گے اور اپنا خیال ہوگا تو آپ اپنی صفات پر راضی رہنے کی کوشش کرو اس کا ذریافت کرنے کی کوشش کرو اور تقربِ الٰہی حاصل کرنے کی کوشش کرو